ساہر صاحب حنم صاحبہ نے ابھی ایک بات کی کہ ہم جب سہوی کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہمیں 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے ہمیں کچھ نہیں کھانا تو کیا معاشرے میں ہم اپنے اوپر یہ کچھ پابندی آیت نہیں کر سکتے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے صحیح ہم کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے کیا کچھ ہم اپنے دیماغ میں کچھ ایسی گرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم خود پر پابندی آیت کریں نہیں 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 یہ مائک لے لو یہ بھی ٹیپی ہو گیا تو یہ چیزیں چلتے ہی رہیں گی لائے پہلا نہیں ہے مگر باتیں جو ہے نا وہ صحیح باتیں لوگوں تک بہت جانے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں چار گھنٹے کے لیے مومن ہو جاؤں اور روز ہوں اور صرف انہی چار گھنٹوں کے لیے ہوں اور پھر منی یاد رہے اور پھر میں اس temperament کو maintain رکھوں اس کو اگر اس principle میں رکھا جائے کہ چونکہ میرا آج روزہ ہے تو میں بارہ گھنٹے کے لیے مومن ہوں تو یہ اسلام میں اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ تو اصل مومن نہیں ہے تو چودہ گھنٹے کے لیے مومن ہوں اور ہمیں پچپسے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ روزہ میں گھنٹہ گھنٹے کے لیے مومن ہے تو اگر ایک بندہ یہ ٹرین ہوا ہو کہ میں بس روزہ کے دروان اپنے آپ کو سبر میں لکھ رہا ہوں تو اس بچارت کا انہی ہے اس کی بات نہیں ہے سائنس کے خلاف بات کر رہے ہیں دین کے خلاف بات کر رہے ہیں میں نے کہا سکول کا مطلب ہی نہیں بتا تو پھر اتنے تائم پہ جائیں آپ بلکہ زیادہ بڑا کیا ہُستہ ہوگا کہ آپ کو سکول کا مطلب نہیں بتا مگر سکول کی ہی ساری پتا ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سامتھنگ اس بیٹر دننت ہے ایک اخلاف کرنے کی کوشش تو کی جاتے ہیں پھر تو مسجد الضرار بھی تو مسجد ہی تھی منافقین پہ تو خوش اخلاف ہی ہوتے ہیں سامتھنگ اس بیٹر دننت ہی تھی تھی جب تک روح مسلمان نہیں کریں گیا بچے کی جب تک اندر اس کے اوپر وہ بوجھ نہیں ہوگا ایک مسلمان تو تکلیف میں ہونا چاہیے ساری سارے سال سارے سارے عمل ایک بوجھ ہونا چاہیے اس کی لکیریں آنی چاہیے ماتھے پہ کہ میں نے اسلام کا ایک اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان اب ملے گا مجھے وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کیلئے میں سامنے بیٹھا تھا دنیا میں کوئی ایک چونٹی بھی رہی ہے تو امتحان کیلئے اللہ کیا تو تکے نہیں ہیں میں تو جتل سے بھی گزروں گا میرا امتحان چل رہا ہے آپ خود سوچیں اتنا بڑا بوجھا لے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے بس تیس دن کیلئے بارہ گھنٹے تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کون سے پاکستانی ہیں بارہ گھنٹے کر اس سے بھالا دو تک سوہر کے وقت تو اٹھتے ہیں سارے اثر کے وقت اٹھتے ہیں میں آپ کو ایسی وقت سٹوڈنٹ یونٹ میرا مغرب کے وقت اٹھتا ہے ٹائم کیا ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ یہ کہانیاں مطلب سچی پہ آپ بتاؤں وہ واقعی اس وقت مومن ہی ہوتے ہیں کیونکہ اٹلیس سو رہے ہو تو سونا تو حلال ہے نا بھالا ہے کہ نمازوں کے بیٹ پہ سو رہے ہوتے ہیں بھالا ہے کہ سوتے وقت وہ گناہ نہیں کرتے کہ وہ جاکتے ہو کرتے ہیں کیونکہ جاکتے ہوئے نماز تو انہوں نے ہیسے نہیں پڑھ لی سو آپ کو یہ سوال ہے وہ بہت پرٹیننٹ to the core of human behavior ہے کہ can we practice morality on a temporary basis then no we cannot and if we can then we are the most dangerous people on the planet we are Abu Jahls we are the worst possible creature because ہم اس guys کے اندر pull convincing ability بھی رکھتے ہیں کیونکہ داڑیاں ہیں ہماری ہمارے ہجاب ہیں ہم اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں اور مگر ناخون تیز ہیں ہمارے اور ہم نے ایک selfishness کا لبادہ selflessness کی نما میں شکار کرنے کی practice ہے ہمارے تو چودہ گھنٹے کا رہدہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ at least وہی practice کرنے ہوں جو آپ روزے سے پہلے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے شاید ناؤل ملے کہ آپ کسی کو بے وکوف کو نہیں بنا سکتے اللہ تو آپ کے شہرے سے زیادہ قریب ہے آپ کی نیت کو جانتا ہے جب ہم جی ایسا کرتے ہیں میں بھی مانوں ہوں کہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں اس وقت ایک مہینہ یا روزے کا ٹائم آگیا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے ہی کوشش کریں آپ صحیح کریں یہ منافت کرتا ہے یا تو اپنی پوری زندگی کو بے ایسا بنائیں سال کو نہیں زندگی کا تو پتہ نہیں مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ ایک مسلمان نے سن ایک دھونا بھری کرنی ہے میرے ساتھ اس پرڈکٹیبلیٹی کو اٹلیسٹ انپرڈکٹیبلیٹی تک تو لے کیا ہوں کہ کیا پتہ نہ کریں اور کچھ ایسے کچھ گمان مسلمان پیدا ہو جائیں کہ جنہوں نے مسلمانوں سے دھوکہ نہ کھایا تو جنہوں سے مسلمانوں سے دھوکہ کھانا پرڈکٹیبل کیوں ہیں وہ بھی پاکستانیوں ہیں دھوکہ کھانا سپر پرڈکٹیبل ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے دولنبری کرنی ہے تو رمضان کی وجہ سے کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا کہ اوہ آپ خود بتا دیں اپنے اپنے آپ باہر جلتے ہیں ٹیکسی کرتے ہیں ٹیکسی والا بیس کو پیسے دیتے ہیں پوری ایک کے پوری ٹرانزیکشن ہوگی کیا وہ واقعی اپنا اہد نبھائے گا کہ نہیں سے بیسے لے کہ رمضان ہے نو نو وی آل فور اف اس ملنوں کہ رمضان اگلی اثر نہیں ہوتا اس سے فیکٹر ہن ہوتی ہے کہ اس کی پرانی پچھلی پہلے پندہ بیس سال کی پرویش میں اگر وہ صحیح والا رمضان مناتا رہا ہے اور صحیح والا شبال ہی مناتا رہا ہے صحیح محرم اور سفر ہی مناتا رہا ہے تب کوئی جا کے رمضان کی پڑے گئے ورنہ میں ہم بتا رہا ہوں مجھے پتا ہے ہم اندر سے ایک شرمندگی ہو رہی اسپرگرام میں بائے گئے آپ کو کیوں نہیں ہو رہی کہ ہم پلاسٹک شو کر رہے ہیں ہم سب کے شو کر رہے ہیں کہ رمضان کا اثر ہو ہے ہمارے وی آل لو ہم پاکستانی ہم اردو بول رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ ہم چور قوم ہیں ہمیں پتا ہے کہ رمضان میں چوری پیک پہ آنی ہماری تھی جب تک ایک نسل سچ نہیں نہ بولنا شروع کرے گی اس کے بچے ورنہ جھوٹے ہی پیدا ہوں وہ منافق ہی پیدا ہوں گے وی نید اور رمضان کی ورہ سے چاہی کیا پتا لوگ سن بھی نہیں کیونکہ چھوٹے وہ ہی صحیح قرآن تک ہو ہی لیتے بس آپ نے جیسے کہا نا کہ مجھے تو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو کوئی ایسا فلیٹ فرم ملے کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پر آپ کی آواز ہر خاص و آم تک پہنچے اب یہ اس کی اپنی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا اپنے کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کتی اچھی بات تو وہ کتنا اثر لیتا ہے اس کے دل پر اپنی رحمت کی اس میں مہر لگائی ہے یا کس کی مہر لگائی ہے تو ہم اپنی کام جاری اور ساری رکھنا چاہیے آپ اچھی بات کر رہے ہیں آپ کو کرنی چاہیے ہمیں اگر موقع مل رہا ہے کسی بھی پلیٹ فرم سے چاہے وہ رمضان ٹرانسمیشن ہو چاہے وہ گھر کی مہفل ہو چاہے کوئی بازار میں جاتے ہوئے کسی کے ساتھ باقی کرنے کا ہی موقع کیوں نہ ہو آپ کو کوئی بھی اچھائی کا موقع ہر سے جانے نہیں دینا چاہیے میرا میری زندگی کا اللہ تعالیٰ آپ کے اس خوش گمانی کو قائم رکھیں مگر آپ کو اور مجھے دونوں کو بتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم ویٹ کر رہی ہے کہ ساحل عدیم کیسے کیمرا کٹو کہ ریما پہ کپ آئے گا آپ خودت سوچیں تو صحیح نا why are we not telling the truth لوگ رمضان کی وجہ سے نہیں ریما کی وجہ سے پروگرام دیکھ رہے ہیں ریما بھی بہت رود ہے یہ مجھے مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے لگتا رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ معاقہ دیا جیسے ہر انسان کے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اللہ آپ کی خوشگوانی کو قبول کرے اللہ ایسا ہی کرے میں میری بھی دل سے دعا میرے بچے بھی ایسے ہی انہیں ایسے آپ چاہتی ہیں آپ کی بچے ایسے ہوگے ہوگی کہ اچھی نیت سے موقع کی تلاش میں ہوگے جب کوئی بڑا فلیٹ فرم ملے اللہ رسول کی بات پوری کرتے ہیں اللہ کرے ایسے ہی ہوگے یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی پرسنل لائف پر بھی وہ implement کرتے ہیں جب آپ ایک راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہی بیٹھو یادی آپ میں چلنا ہی میں شروع کر رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں اس راستے پر چلنا بند کریں چلنا ضرور شروع کریں لیکن ساحل صاحب ہم زبردستی ہمارا دین بھی ہے ہمیں کسی چیز کے لیے زبردستی نہیں کہتا یہ آپ کی اپنی جیسے آپ نے گفتگو کے آغاز میں بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہماری دو نسلیں ان کا بہت ایک آپ نے کہا تین چار نسلیں کہلیں آپ دس کی بات کرتی میں اور آپ پر ساتھ دیتی اگر انہوں نے غلطیاں کی تو ہم اس بند کو باندھنے کی کوشش کیوں نہ کریں ہم اس نسل کا حصہ کیوں بنیں اگر آج میں ایک ماں ہوں یا یہ ایک بات ہیں یا آپ ایک بات ہیں تو ہم اپنی جنگریشن کو صحیح راستے پر لے جانے کی کوشش کیوں نہ کریں اور وہ غلطیاں تون دوہرائیں جو ہمارے بڑوں نے کی تھی ہم کچھ صحیح راستے کا انتقاط کیوں نہ کریں ہماری بڑوں کو تک حسنا جاری رہے گا اس وقت ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ دیکھتے رہیے نورے رہے گا